ادھر پرویز رشید نے کاغذات نامزد کی مسترد کی جانے کا اقدام چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن فرابیونل میں اپیل دائر کر دی درخواست میں الیکشن کمیشنر اور ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے پرویز رشید کیا کہتے ہیں ہمارے نمائندے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آگاہ کریں گے عابد بتائیے گا درخواست میں کاغذات نامزد کی مسترد کی جانے کا اقدام کو الیکشن فرابیونل میں چیلنج کر دیا ہے اپنے اپیل میں انہوں نے موقع اختیار کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے غیر کانونی طور پر کاغذات نامزد کی مسترد کی جو اطرازات آئیت کی انہیں دور کرنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود ریٹرننگ آفیسر میں کاغذات نامزد کی مسترد کی ان کا یہ کہنا تھا کہ پچانوے لاکھ روپے کی جو رقم ہیں وہ جمع کروانے کے لئے تیار ہے مگر ان کی رقم جمع نہیں کی گئی پنجاب ہاؤس سے رقم کا مطالبہ کیا گیا مگر جمع کروانے کے متعلق بینک کی معلومات نہیں دی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے چیک تیار پڑے ہیں ریٹرننگ آفیسر نے رقم جمع کروانے سے متعلق جب پنجاب حکومت سے معلومات مانگی تو وہ نہیں دی حکومت جان بوچ کا رقم حصول نہیں کری اور ان کے خاندادیں نامزد کی مسترد کروا گئے عدالت یہ فیصلہ کروڑا کروڑ دے اور ان کو رقم جمع کروانے اور تینک کالکشن لڑنے کے لئے احل کروڑ دے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آبیت موسیقی